ہائے بریبن آج ہم ایک ایسی میڈیسین کے بارے میں بات کریں گے جو سگر میں یوز ہوتی ہے اور جس کا سب سے اچھا ریزلٹ مانا جاتا ہے یہ میڈیسین بہت کم ایم جی میں مل جاتی ہے اور اس کے بہت کم سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اس میڈیسین کا نام گلوکوٹرول ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے گلوکوٹرول ہے کیا پھر اس کی وارننگ جانیں گے کہیں آپ کو کوئی ادر ڈیسیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اسے نہیں لے سکتے اس دوا کو لینے سے پہلے کیا کیا کنڈیشن ہونی چاہیے اسے کیسے لینا ہے اور کتنا لینا ہے پھر ہم اس کی ڈوزنگ دیکھیں گے پھر دیکھیں گے اگر ہم نے کوئی ڈوز مس کر دی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر ہم اس کا اوور ڈوز دیکھیں گے پھر لاشٹ میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گلوکوٹرول کیا ہے گلوکوٹرول ہے ایک سگر کی میڈیسین ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں ڈائیوٹیز کی میڈیسین ہے جو بلڈ میں سگر لیول کو مینٹین رکھتی ہے یہ میڈیسین پینکریاز سے ریلیز ہونے والے انسولین کو پروڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتی ہے ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز پیسینٹ کو یہ میڈیسین دی جاتی ہے یہ میڈیسین بلڈ سگر کو کنٹول میں رکھتی ہے لیکن یہ میڈیسین ٹائپ بند ڈائیوٹیز کے علاج کے لیے نہیں ہے دیکھتے ہیں اس کی وارننگ گلوکٹرول کو لینے سے پہلے کیڈنی یا لیور کی کوئی بیماری تو نہیں ہے یا آپ کو پرانا ڈائیریا تو نہیں ہے یا آپ کی انٹسٹائن میں کوئی بلوکیس تو نہیں ہے کہیں آپ کو ہارٹ کی کوئی بیماری تو نہیں ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی بیماری ہے تو آپ اس میڈیسین کو نہیں لے سکتے اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ڈاکٹر سے ایک بار ایڈوائز جرور لیں بات کرتے ہیں اس دوا کو لینے سے پہلے کیا کیا کنڈیشن ہونی چاہیے اگر آپ الرجک پیسنٹ ہیں تو اس میڈیسین کو نہ لیں اگر آپ کو لیور یا کرنی کی کوئی بیماری ہے تو آپ اسے نہیں لے سکتے اگر پریگنینٹ بومن ہے اور اس کو ڈائیوٹیز ہے تو اس میڈیسین کو یوز کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے جرور ملنا چاہیے اس میڈیسین کا یوز کرتے سمیں آپ کو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے اب بات کرتے ہیں اس میڈیسین کو کیسے لینا ہے اپنے دن کے کھانے سے تیس منٹ پہلے اس میڈیسین کو لے سکتے ہیں ٹیبلیٹ کو پورا کھانا ہوتا ہے اسے توڑنا یا چوانا نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوزنگ انفارمیشن کی ڈائیوٹیز ٹو کے لیے نورملی ایڈل ڈوز پہلی خوراک فائیو ایم جی دن میں ایک بار لے سکتے ہیں کھانے سے تیس منٹ پہلے اسے لے سکتے ہیں اس میڈیسین کو ڈاکٹر دوارہ بڑھایا یا گھٹایا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں کیا ہوگا اگر آپ نے کوئی ڈوز میس کر دی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنا کھراک لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کھانا کھا چکے ہیں تو آپ اس میڈیسین کو نہ لیں آپ اسے نیچ ٹائم لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے اوورڈوز کی کوئی بھی میڈیسین کا اوورڈوز آپ کے جیون کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے جتنی جلدی ہو سکے اپنے ڈاکٹر سے جا کر ملیں اوورڈوز کی سمٹمز کچھ اس ٹائپ سے ہوتے ہیں جیسے کمجوری آ جاتی ہے یا پھر پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے یا پھر دھندلہ دکھنے لگتا ہے پسینہ آنے لگتا ہے یہ سب اوورڈوز کے سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں کچھ کومن سائیڈ فیکٹ کی بات کر لیتے ہیں سردت ہو جاتا ہے پسینہ آتا ہے ڈیجینیس ہو جاتی ہے یا بھوک بہت زیادہ لگتی ہے ڈائیریا ہو جاتا ہے یہ سب اسی کے سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بھی سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں